ہمیں تیری فول لینڈ پر جوئنڈ کیا ہے معاشی تجزیہ کار ہیں اکرام خان ہوتی صاحب ہوتی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں جی اسلام علیکم سر یہ جستان سے ملک میں مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے دن بہ دن اور یہ جو ڈالر کی قیمت اتنی انچی جا رہی ہے اور روپے کی گدر میں بھی کمی ہو رہی ہے اچھا اگر ہم دیکھیں تو اتنی مہنگائی ہے اور پھر حکومت جسٹیفیکیشن کیا دیتی ہے کہ پاکستان اس وقت ہیتے میں سب سے سستہ ترین ہے کیا عام آدمی ہے اس کے لیے یہ جسٹیفیکیشن کافی ہے آپ سمجھتے ہیں جی دیکھیں بازار میں جو چیزوں کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور سارا دن جو ایک تو آزاد ادارے جو ہیں نیوز کے جو اخبار ہیں اور ٹیلویجن ہیں ایک تو وہ بھی بتاتے رہتے ہیں خود حکومت کی آج جو مہنگائی کی جو شرحہ حکومت نے اعلان کیا کہ کتنی ہے وہ ہے ایٹین پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ ایٹین پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہفتہ وار مہنگائی کی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پاکستان میں اور یہ خود حکومت بھی اب نہیں چھپا پا رہی ہے اگر وہ کوئی سیاسی قسم کے بیانات دیتے ہیں تو وہ متصادم ہیں ان کے اپنے جو سٹیٹسٹکس ڈیویجن ہے شماریات ڈیویجن اس کے جو اپنے فگرز وہ ریلیز کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ تائیس چیزوں کی قیمتوں میں ہفتہ وار لازمی طور پر مسلسل مہنگائی بڑھ رہی ہے اچھا کچھ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں وہ بہت کم ہیں اور کچھ چیزوں میں استحقام رہتا ہے وہ تقریبا سمجھ لیں کہ وہ پچیس فیصد ہیں پچیس فیصد کی قیمتیں میں استحقام رہتا ہے پچیس کی چیزوں کی قیمتوں میں کمی کمی آ جاتی ہے لیکن پچاس فیصد چیزیں جو ہیں وہ مسلسل ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا تو یہ صورتحال تو یہ ایسی ہے اچھا سر یہ جو ایک اور چیزیں پرائیم منسٹر نے کہا ہے کہ سردیوں کے بعد جو ہے وہ جو نیگائی اس میں کمی آئے گی ہوتی صاحب ذرا اس لوجک جو ہے پرائیم منسٹر صاحب کی اس کو تو تھوڑا سمجھا دے ہمیں اچھا اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سردیوں کے بعد کوئی فصلیں ایسی آ جائیں گی یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی مہنگائی کم ہو جائے گی یا پھر گیس کی مہنگائی کم ہو جائے گی تو یہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہاں سردیوں کے بعد کوئی دنیا کے ایکنامک سسٹم میں کوئی چینج آ رہا ہے کیا اس کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے اگر ایکنامک سسٹم میں چینج فرض کے آ بھی جائے تو پاکستان کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا یہ بھی ان کو نہیں پتا درہا نقت یہ دونوں باتیں جو کر رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کو ایک نیم دلی سے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ سردیوں کے بعد آزاد اچھے ہو جائیں گے تو یہ درہا کہ ٹائم گین کر رہے ہیں یہ سیاست میں ایک ٹرم ہے ٹائم بائنگ وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اب نہ چھیڑیں کیونکہ حالات اچھے ہونے والے اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی بجلی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے چار اوپے چورتر پیسے جو ہے نا فی یونٹ جو ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو کہ دسمبر کے بل میں یہ لگ کر آئے گا تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ بجلی جو ہے نا اب جو بنتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بن رہی ہے اس سے جو پیٹرولیوم پروڈکٹ سے جو پیٹرولیوم پروڈکٹ سے بننے والی بجلی ہے وہ پیٹرولیوم پروڈکٹ سے قیمتیں بڑھ گئیں ہیں اور وہ تو بڑھے گی دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا مہدہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس زیادہ نہیں لے سکتے عوام سے تو آپ بجلی گیس اور پیٹرولیوم پروڈکٹ کی قیمتیں مہنگی کرتے ہیں ایک تو ڈائریکٹلی پیٹرولیوم پروڈکٹ کی قیمتیں مہنگی کر دیں دوسرا گیس کی قیمت مہنگی کر دیں گیس سے چلنے والی بجلی کی قیمت مہنگی کر دیں اور اس کے علاوہ جو بجلی کی قیمت ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی مہنگی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بجلی سٹنگ ڈاک ہے کہ بل آ گیا اور اس میں مہنگائی کر دی اور جب مہنگائی کی تو اس میں ساتھ ہی ٹیکس بھی اس کے زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ مہنگائی اور ٹیکسیشن کا ایک معاملہ اس میں چل رہا ہے تو یہ لہٰذا یہ حکومت کے پاس ایک آسان ذریعہ ہے اور یہ مہنگائی کرتے رہے ہیں تو سر آگے جو ہے اس کا منی بجٹ آ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا اس سوالے سے کچھ ہے اس میں ٹیکسیز بھی بہت زیادہ لگائے جائیں گے منی بجٹ جو آ رہا ہے اس میں تو ٹیکس آتا ہی ٹیکس کے لیے ہے کہ اس میں ٹیکس بڑھا دیں اس میں ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہے مطلب یہ کہ آئی ایم ایف سے ہمارا کہنے کا مقصد ہی کہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے خرچے پورے کریں اپنے اندر سے باہر سے کرزے لینے بند کریں اور اندر سے پورے کریں اندر سے یہی ہے کہ بجلی گیس اور پیٹرولیم کی جیمت مہنگی کریں اور ٹیکس بڑھائیں ٹیک ہے سر نومبر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ اتنا بڑا ہے پندرہ ارب ڈالر جو ہے پہلے پانچ مہینوں میں بیس ایشارے پانچ ارب ڈالر اگر دیکھتے ہیں سوری ہے آیا اس کا بھی مہنگائی پہ آپ سمجھتے ہیں کیا سر پر آ رہا ہے دیکھیں اگر حکومت کو مارکیٹ سے ڈالر خرید کر اور کرزوں پر سود واپس کرنا ہو کیونکہ اور ذریعے تو ان کے پاس بہت کم رہ گئے ہیں ایکسپورٹ بڑی نہیں زیادہ اس کے علاوہ جو فارن ورکرز جو ہیں پاکستانی سے ڈالر خریدیں مارکیٹ سے ڈالر خریدیں گے تو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے لہٰذا یہ فکس میں آگئے ہیں پریشانی میں آگئے ہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ کرزے کم ہوں اور کرزے کم نہیں ہوں گے تو ٹیکس بڑھیں گے اس کے ساتھ بجلی گیس اور پیٹرولیوم کی گیبتے بھی بڑھیں گے اچھا ہوتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایکسپورٹ جو ہے ہماری یہ بیلنس کیوں یہ کر سکی دیکھیں پاکستان کے پاس ایک نعرابازی تو علیدہ بات ہے کہ حکومتیں کرتے ہیں لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آپ کے پاس دنیا کو دینے کے لیے ہے کیا آپ کے ہاں گیس پیٹرولیوم اور بجلی مہنگی ہے جب آپ پروڈکٹس بنائیں گے اس کی تو وہ مہنگی ہوں گے اور وہ بکیں گے نہیں عالمی منڈی میں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ ڈائیورسیفیکیشن نہیں کی جب ڈائیورسیفیکیشن نہیں کی یعنی نئی چیزیں ایکسپورٹ آئیٹمز نہیں بنائیں نہیں بنائیں تو آپ کے پاس ایکسپورٹ سرپلس نہیں آپ کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اگر دیکھیں اتنا کرزہ جو ہم اب لے رہے ہیں سالانہ ہمیں تیس ارب ڈالر کی ضرورت ہے کرزوں کی اہدائیگی اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کی مد میں سریع جا کہاں پہ رہا ہے کرزہ کوئی بڑے پروجیکٹ تو ہمیں کی نظر نہیں آ رہے ہیں جی یہی ایک گزشتہ حکومت اور اس حکومت میں فرق ہے کہ وہ جو کرزے لے رہی تھی وہ لگا رہی تھی ایسے پروجیکٹس میں مثلا بجلی کے اور انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس تو وہاں پہ لگا رہی تھی تو اس کی ڈیویڈنز بھی اب آ رہے ہیں کہ بجلی زیادہ بک رہی ہے اور حکومت کو پیسے مل رہے ہیں اور جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس کا والیم بڑھ گیا ہے لہٰذا اس میں سے بھی ٹیکس بھی آ رہے ہیں اس میں پیٹرول بھی زیادہ بک رہا ہے مارکیٹ بھی درم ہے لیکن جو یہ کرزے لے رہے ہیں وہ کرزے صرف سود کی ادائیگی کے لیے لے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایمپورٹس کے لیے لے رہے ہیں لہٰذا اور ایمپورٹس مڑتی بڑھتی ہیں تو اس سے بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ٹیکس تو مل رہے ہیں لیکن مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے اچھا ہوتی صاحب یہ شرح سو جو ہے 1.75 بیسز جو پوائنٹ بڑھ چکا ہے آیا سرمایہ کاری میں اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کمی کے پیچھے یہ ریزن ہے اور کیا سٹیٹ بینک اس کو بیلنس کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتا تھا اس کا بھی تو کوئی کردار تھا نا جی دیکھیں یہ جو سرپاہ جہاں بھی آپ ریٹ آف انٹرس بڑھائیں گے تو ریٹ آف انٹرس دو قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایک وہ ہوتے ہیں جو حکومت کے بانڈز خریدتے ہیں حکومت کے جو دیگر جو سیٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ خریدتے ہیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن وہ سرمایہ کاری بہت کم کرتے ہیں جو بانڈز میں کرتے ہیں وہ تو لہٰذا وہ گوڈز میں اور سرویسز میں تو نہیں کر رہے ہوتے جو گوڈز اور سرویسز میں کر رہے ہیں ایک تو پاکستان کا جو سٹاک ایکسچینج ہے اس کو امرجنگ سٹاک ایکسچینج سے درجہ گھٹا کر نیچے کر دیا گیا ہے اور فرنٹیر سٹاک ایکسچینج دے دیا گیا ہے کہ یہ فرنٹیر سٹاک ایکسچینج ہے لہٰذا باہر سے نہیں آ رہے ہیں اور اندر کے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں بہت کم کر رہے ہیں لہٰذا سٹاک ایکسچینج بہت سلو ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو جو انڈسٹری میں اور سرویسز میں جو وہ ہے سرمایہ کاری وہ سلو ہو گئی ہے کمرشل میں سرمایہ کاری تو بڑی کچھ حرصہ لیکن اس کے بعد چونکہ انکمز نہیں بڑی مال نہیں بک رہا لہٰذا اس میں بھی انویسمنٹ کم ہو گئی ٹھیک ہے اوتی صاحب تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم اب تکیلی اتنا ہی اللہ پاہمار اسلام علیکم میں ہوں سمر خٹک ناظرین خیبر پختنخواہ میں ایک طرف جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں تو یہی سیاسی جماعتیں دوسری طرف جو ذابطہ اخلاق ہے اس کی مکمل طور پر خلاف برزی کری ہے سب سے پہلے ڈاکٹر آریف الوی جو خیبر پختنخواہ آئے تھے پرائیویٹ کالیج میں ایک تقریب سے خطاب کیا تھا پر پرائیو منسٹر بھی آئے خیبر پختنخواہ میں وزراء جتنے ہیں وہ ان تمام ذابطہ اخلاق کی خلاف برزی کریں اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے ڈالر کی قیمت تھی بڑھ گئی روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے مجھے ٹیلی فون لائن پر جوئن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ممبر کے پی بار کانسل کے ہیں نور عالم خان صاحب سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں تینکیو تینکیو ہمیں بڑی خوش ہوئی ہے کہ آپ کے پروگرام میں آج موجود ہے اور جو لوکل بارڈی سیلیکشن ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے سر اگر ہم اس وقت دیکھیں اور خاص طور پر اگر ہم لوگ خیبر پختنخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس سلوگن کے ساتھ آئے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر اور پھر امپلیمنٹ بھی اسی طرح ایکول ہوگا لیکن ہم نے دیکھا اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تمام جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں ایک طرف اے طرف تو وہ تیاریاں اور گیما گیمی سب کو چل رہی ہے تو دوسری طرف یہ جو ذابطہ ہے اخلاق کی جو خلاف ورزی ہے وہ بھی متسلسل ہو رہی ہے سب سے پہلے تو صدر عارف علوی کی طرف سے ہوئی جو وہ خیبر پختنخواہ ہے پھر یہاں پہ جو کالج ہے پشاور کے پریویٹ مہاں ویزٹ کیا تقریب سے خطاب کیا پھر پرائم منسٹر پھر ہم لوگ خیبر پختنخواہ کے جو صوبائی وزراہ ہیں وہ بھی متسلسل اسی طرح کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہ یہ الیکشن کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو کفیر اور شفاف الیکشن بنانے کے لیے ضرورت اتمر کی ہے کہ حکومتی مشینری عوام کو جو ہے گمراہ نہ کر سکے اور وہ جو ہے اپنے رائے دے ہی اس طریقے سے دے تاکہ وہ ملک کے حالات کو دے کر اس کے مطابق کسی بھی امیدوار کا چناؤ کر سکے لیکن یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ اب اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جب حکومت میں نہیں تھی تو ان کا یہ نعرہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے اور چار حلقوں کو کی ری پولنگ ہونی چاہیے یا اس کے ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ دانزی ہوئی ہے یہ اس لوگن تھا ان کا اب آج ان کی حکومت ہے اور اس ادارے کو یہ آزاد نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس کو یہ غمال بنایا ہوا ہے اور ربر سٹیم بنایا ہوا ہے اب اس وقت جب اس زمانے میں کسی جگہ پر الیکشن بائی الیکشن ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ وہاں پر وزراء کا جانا یا فنڈ ریلیس کرنا جو ہی یہ دانلی کے دمرے میں آتے ہیں ہاں جو ہی پری پولک دانلی جو ہے یہاں پر خیبر پختنقواہ میں ہو رہی ہے میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں ہم جو ہے جواب یہ کون ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی بھی پارٹی حکومت میں ہوتی چاہے ایک سوائی زیڈ ہوتی لیکن اگر وہ قانون کے اوپر عمل نہ کر دی تو بحیثیت قانوندان ہمارا یہ اسٹانس ہوتا کہ یہ پری پولک ریکنگ ہے اب اس میں سے جو ہے اگر آپ دیکھ لیں تو صدر صاحب جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کا آنا پھر چیف منسٹر وہ پورے جو ہے جب منسٹر تھے اور چیف منسٹر تھے پشاور کا وزرٹ اس نے نہیں کیا عمامی گیدرنگ میں شامل نہیں ہوئے پرس ٹائم پر جو ہے انہوں نے دلزاک روڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے یہ الیکشن سے پہلے جو ہے پبلک گیدرنگ میں حصہ لیا یہ چیز پرائم منسٹر کا آنا اس کو باقائدہ نوٹس ملے ہوئے اس کے علاوہ اپوزیشن کے ایک پارٹی جن کی حکومت سن میں ان کا یہاں پر آنا حکومت کے عوضے کے ساتھ یہ تمام چیزیں کیونکہ اس حکومت کا بنیادی سلوگن کیا تھا وہ یہ تھا کہ قانون امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے اب اس چیز کو جو انہوں نے ختم کر دیا اب ایک بندہ جو ہے اگر آپ نے پورے تین سال میں کوئی کام نہیں کیا قانون یہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے وہ آپ نے نہیں کرا ہے اب جو ہے سپریم کورٹ میں چلے گئے اور دو ان کے درخواست ایک درخواست یہ تھی کہ اس الیکشن کو جو ہے ملتوی کیا جائے نمبر دو اس میں یہ تھا کہ جی اس پیٹیشن کے ذریعے جو الیکشن ہے اس کو غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے جائے دونوں جو ہے اس کی وہ بات نہیں مانی گئی اب انہوں نے جو ہے پری پول ریگنگ شروع کیے یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پیٹی آئی کے خلاف کہہ رہا ہوں بلکہ یہ اس موجودہ حکومت موجودہ حکومت چاہے کسی پارٹی کی بھی ہو وہ ریسپانسیبل ہے اور اسی نے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے اب یہ الیکشن جو ہے جوڈیشری کی بجائے انہوں نے الیکشن دیا ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کو دیا ہوا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکشن فیر نہیں ہوگا نمبر دو وزیراعظم کا آنا جبکہ آر لیڈی الیکشن کمیشنر نے یہ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے اس قانون کے تحت یہ کہ انیس سو سترہ میں یہ دو آزار سترہ میں بنا ہوا ہے تین تیس اور چونتیس دفعات کے مطابق جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا تو نہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی اس سے جو ہے ریگنگ ہوتی ہے نہ کوئی جو ہے فنڈ ریلیز ہوگا نہ ڈیویلیپمنٹل کام ہوں گے نہ جو ہے کوئی حکومتی مشینری جو ہے وہاں پر یوٹیلائز کر کے عوام کو گمران نہیں کیا جا سکے گا اس کی باوجود اس کو نوٹس دے دیا گیا نوٹس کی باوجود اس کا کوئی ریسپانس بھی آیا اور تمام یہ چیزیں جو ہے یہ جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ حکومت جو ہے بلدیاتی الیکشن میں پری پول ریگنگ میں ملوث ہوتی جا رہی ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مجبور ادارہ بنوائی جو لوگ کہتے تھے کہ اس کو ازاد ادارہ بنا دے اب اسی ادارے کو جو ہے اس کو جو ہے ایک ماتحت ادارہ بنا کر مدیر آدم اس کے نوٹس کا پروائی نہیں کرتا ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے قانون بہت کمزور ہے کیا نہیں قانون کمزور نہیں ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں لوگ جو ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں یا قانون کو توڑتے ہیں اس کو سٹیٹ اسیمبل تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام اس نے کیا ہوئے اور اس کے اوپر فخر فخر لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ میں نے قانون کو توڑا ہے جو رینڈ سیگنل کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی چوک کو کراس کرتا ہے تو ندامت کی بجائے وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بی آئی پی ہوں یہ بی آئی پی کلچر کا حصہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا یا قانون کو توڑنا جو ہے یہ جو ہے حکومت جو ہے ہر ایک کام میں یہ چیز وہ کرتی ہے اب چاہیے یہ تا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف کاروائی کرے لیکن الیکشن کمیشن کس کے انڈر ہے وہ پرائیم منسٹر کے انڈر ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف جو ہے کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں ماں سوائے جو ہے وہ ایک نوٹس بیجا ہوا ہے کیونکہ حکومت الیکشن کون کروا رہے ہیں الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو مجبور کیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ الیکشن کروا ہیں کون کر رہے ہیں جو ہے الیکشن کمیشن ایک ادارہ کر رہے ہیں کس کے ذریعے کروایا جا رہا ہے حکومت کر رہا ہے کمیشنر اور جیپٹی کمیشنر کے ذریعے تو اس وقت جو ہے یہ کہ ملک میں جو ہے جو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام لوکل سطح پر اپنی نمائندوں کو جو ہے منتخب کر سکے لیکن جب اس طرح ہوگا تو اس الیکشن پراسس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا گورنمنٹ چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو اس کے اوپر لوگ جو ہے ان کے وعدوں کے اوپر ان کے کول اور فیل کے اوپر جو ہے لوگ یقین نہیں کریں گے اور وہ سوچیں گے کہ یہ الیکشن کے لیے تو نعرے لگاتے ہیں لیکن جب ان کے پاس خود جو ہے باگ دور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ان کو قانون میں ہاتھ میں لینے اور قانون کو توڑنے کے لیے جو ہے یہ وی آئی پی کلچر کو برقرار رکھتے ہیں جس سے عوام میں جو ہے ایک مایوسی اور ناوبیدی کی فضاء پیدا ہوگی اور لوگ جو ہے الیکشن پروسیز میں حصہ نہیں لیں گے لوگ جو ہے وہ جو ایک مقدس امانت ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ جس طرح پہلے ہمیں جو ہے وہ ورغلائے گیا ہے اور کوئی کام نہیں کیا گیا اسی طریقے سے یہ تو ہمارے پولیٹیکل کلچر کو بضبوط ہونے کے لیے بعد اس ٹرانکس ٹپ لینے ہوں گے اور اس ٹرانکس ٹپ میں یہ کہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے چاہے کوئی بھی حکومت ہو یہ اگر کسی اور پارٹی کی بھی حکومت ہوتی تنقید کس کے اوپر ہو سکتی ہے ہم تنقید اس وقت جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اپوزیشن کی پارٹی یا وہ پارلیمنٹ منی تو اس کے اوپر آپ پارٹی نے اپنی دور میں یہ کی ہے جب ان لوگوں نے یہ کیا تھا تو ہم جیسے لوگوں نے اس کے خلاف بات کی تھی ہم کسی کو جو بھی حکومت ہی مشینری ہو بھی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے ہم اس کی برپور مخالفت کریں گے ٹھیک اچھا سر ایک دوسرا بھی آپ نے اداروں کی بھی بات کی آپ کی سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا جو ادار اتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں اور پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ جو ہے اس اداروں کی ناکامی کے ذموار ہیں کیونکہ جس طرح موجودہ حکومت نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ان فرید نارے تو لگائے تھے لیکن اب اس کے پاس موقع آیا تو بجائے کہ اپنے اصولوں کے اوپر یہ ووٹ لیتے انہوں نے کیا کر دیا کہ جو رہے سے وہ ادارے سے ان کو بھی کمزور کر دیا آہ آہ اینٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق ہمارے اداروں کی خلاف جو ہے کرپشن کے الزامات آیت کیے جا رہے ہیں اور ان کو نمبر ون اور نمبر ٹو کا نام دیا جا رہے ہیں یہ کیوں یہ جو ہے ہمارے پولیٹیشن جو ہے ان اداروں کو اس وقت کوئی بھی ادارہ ماں سوائے فوج کے اس کے وہ جو ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر جو 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 پولیٹیکل لوگ جو ہے اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں جس طرح پاناما کا جو ہے کیس تھا اب اس میں حکومت نے کہا تھا کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے ہیں سپریم گورڈ نے کہا تھا کہ ہم نہیں بناتے تو حکومت بنا لیں لیکن بعد میں وہ کیس سیاسی لوگوں جو ہے وہ لے کر آگئے اور ایک پولیٹیکل کیس تھا جس کی وجہ سے جوڈیشری کو کافی نقصان پہنچا اور اس کے اوپر مختلف جو ہے رائٹر اور سوچنے والے باشور لوگوں نے اب جیکشن کر دیا کہ یہ اب عدالت بجائے کی روٹین کی کیس کریں وہ جو ہے پولیٹیکل کیس میں انوال ہو جاتے ہیں تو اس وقت دو ادارے تھے ایک فوج تھا اور ایک جوڈیشری تھی جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد تھا لیکن فوج تو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جوڈیشری کو جو ہے پولیٹیشن نے خراب کر دیا اب پولیٹیشن کو چاہیے کہ پولیٹیکل کلچر ڈیویلپ کریں پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں قائن کو پاورفل بنائیں رول آف لا کو سپرمیسی دی جائے تو یہ پولیٹیشن اگر یہ کام کریں گے تو آنے والے کل میں اگر یہ پوزیشن میں بھی بیٹھیں گے تو قانون ہوگا اب ہمارے ساتھ امسائے ممالک میں دیکھیں وہاں پر ادارے مضبوط ہیں تو وہاں پر فوج ہم سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے فوج نہ بنگلہ دیش میں پولیٹیکل اس میں انٹرفیرنس کر سکتے اور نئی انڈیا میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو شیئر سننے والے والوں کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں چیف آف انڈیا چیف آف آرمی سٹاف انڈیا انہوں نے ملاقات کے لیے ریکویس کی چیف جسٹس آف انڈیا کو کہ میں ملنا چاہتا انہوں نے کہا جب وہ چلا گیا تو پندرہ منٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ جو ہے انہوں کرنے پندرہ منٹ اس کو انتظار کرنا پڑا جب کرنا پڑا تو وہ واپس ہو گیا جب واپس ہو گیا تو انڈیا کی فوج کا سر پر آؤ اور چیف جسٹس سے میں نے ٹائم لیا تھا لیکن مجھے پندرہ منٹ اس نے لیٹ کروا دیا میرا ٹائم بھی بہت زیادہ قیمت ہے وہ یہاں پر فوج کا چیف آرمی سٹاف صدر اور وزیراعظم کو گھر بھی جو آتا ہے پورے پارلیمنٹ کو پارے کرتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے پریزیڈن کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو پروفیشنلی مس کنڈکٹ کی وجہ سے جو ہے نوکلی سے برخواست کیا جاتا ہے وجہ کیا ہے نمبر ایک کہ آپ نے ملاقات کے لیے میرے نوٹس میں لے کر نہیں نہیں دوسرا اپنے درخواست میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ میں کس لیے اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں ان دو پوائنٹ کے اوپر اس کے اوپر مس کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو فارغ کر دیا پورے انڈیا میں کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ ہمارے چیز کو کیوں فارغ کر دیا گیا اور وہ گھر چلا گیا اس کو رول آف لا کہتے کہ اس میں دوسری رائے نہیں ہوتی ہے اس ہی طریقے سے میں آپ کو بنگلہ دیش کا مثال دے دیتا ہوں اس ہی طریقے سے ایک افغانستان جس میں گزشتہ تیس سالوں سے حکومت نہیں آئی مثال آپ کے سامنے لہذا جب تک رول آف لا نہیں ہوگی اس کی سبر میسی نہیں ہوگی اور لوگ جو قانون کو اپنے لئے استعمال کریں گے تو وہاں پر پولیٹیکل کلچر جو ہے اس کی اوپر ڈکٹیٹر آئیں گے اور ساری زندگی جو ہے لوگ جو ڈکٹیٹر جو ہے ان کو برداش کریں گے اور جو جب آئیں گے تو کہتا کہ ہم لوکل بارڈیز کے الیکشن کر دیں تو یہ ساری غلطی کس کی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر گلک اور قوم کے لیے اچھے اچھے فیصلے کریں گے رول آف لا کو بنیاد بنا کر اس کی اوپر چلیں گے تو ہر ایک بندہ اب دیکھیں باہر کے ممالکوں میں کسی پولیس والے کے پاس کلیشن کوپ یا رائیفل نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں پر رول آف لا ہے کوئی ٹریفک وائلیشن نہیں ہوتی ہے ہم یہاں پر ٹریفک والے کو بھی کلیشن کوپ دیتے ہے کہ کلیشن نے اس کا بائی کنٹیس کر رہا اور سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ منسٹر صاحب جو ہے وہ پبلیک پبلیک جو ہے ایک سلوگن دیتا ہے کہ ہم حکومت ادارے جو ہے ہمارے انڈر کام کریں گے کیونکہ ہمارا بائی بھی اس طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بے بس ہے لیکن رول آف لا ہوگا تو وزیراعظم جو ہے سٹریل لے گا نور عالم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت بلدیاتی الیکشن انتخابات وہ کروانے میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ کہ الیکشن جو ہے پہلے اس کی کوششتی کے غیر جو بنیادوں پر ہو جو پری پول ریکھیں گے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بڑی سیٹو ہیں اس کے اوپر سکسٹی پرسن جو ہے پریٹی آئی کے بندے آئیں گے اور فارٹی پرسن جو ہے باقی جو تمام پارٹی ہیں ان کو دلیں گے اور نیچے سیٹو کے اوپر تمام لوکل پارٹی جو ہوں گے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ووڈ کا تقدس نہیں ہے امام کو اہمیت نہیں ہے یہ پری پول ریکنگ ہے نور عالم خان صاحب تینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک ستے